اب ایلو سی سے جڑی ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے چنار کوپس کے لیفٹنین جنرل بی اے سراجو کی طرف سے بڑا خلاصہ کیا گیا ہے پی اوکے میں لائن آف کنچول کے پاس دھائی سو آتنکی موجود ہے پی اوکے میں بنے لانچ پیٹ سے بھارت میں گس پیٹ کی تلاش میں یہ دھائی سو آتنکی ہیں پاکستانیوں کو بھٹکانے کے لیے ایلو سی پر محول بگاڑنے میں جھٹے ہیں امران خان یعنی کہ امران خان ان آتنک وادیوں کے ذریعے جو پاکستان میں اس وقت ان کی سرکار کے خلاف موجودہ حالات ہے اس سے بھٹکانے کی فراق میں بھارتی سے نا آتنک وادیوں سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار پوری طرح سے مستعد ہے تو کیا مجبوری ہے ایلو سی پر امران خان کیوں آتنکی سازش رشنے میں جھٹے ہوئے ہیں امران خان کی مجبوریوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیدھا رو کر رہا ہوں میں انفرمیشن وال کا جہاں پر آپ کو پوری جانکاری اب مل جائے گی تو دیکھیں ایلو سی پر امران کے آتنکی سازش خراب ارث ویبست تھا اور وپکش کی گھیرہ بندی سے امران خان بہت پریشان ہے اور اسی سے دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ سے امران خان بہت گھبرائے ہوئے ہیں اگلی بڑی بات آپ ذرا سمجھئے پاکستان میں وپکش باجوا کی سینہ پر لگاتار سوال اٹھا رہا ہے وپکش امران خان کے خلاف ایک جوٹ ہو چکا ہے دھیان بھٹکانے کے لیے ایلو سی پر سازش اس وقت امران خان رج رہے تاکہ وہاں سے اس طرف پوری پاکستانیوں کا دھیان لگا دیا جائے اگلی بڑی بات کیا ہے یہ بھی آپ فٹا فٹ جان لیجے پی اوکے میں لائن آف کنٹرول پر دھائی سو آتنگ کی موجود ہے جو اس فراق میں ہے کہ کب ادھر سے اس طرف آ جائے اور اپنے منصوبوں کو انجام دے پائے خراب موسم کا فائدہ اٹھا کر گسپیٹ کی فراق میں ہے اکثر برسباری خراب موسم کا فائدہ اٹھائے جاتا ہے سینہ کو سردیوں میں ایلو سی پر تناو بڑھنے کی آشنگ کا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سینہ نے اپنی جو مستعدی اور زیادہ بڑھا دی ہے اس انپٹ کے آنے کے بعد تو یہ تمام بڑی بات ہیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں آتنکواد کے خلاف آپریشن چلاتی ہے چنارکاپس اور چنارکاپس کی طرف سے یہ جو بڑا خلاصہ ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے عمران خان ان آتنکوادی جو 2500 آتنکوادی وہاں پر موجود ہیں ان کے ذریعے اپنے جو منصوبیں ہیں انہیں پورا کرنے کی فراق میں ہیں